کا جیسے ہی اندر داخل ہوئے عجیب منظر دیکھا وسی مکان باہر سے دیکھنے میں اتنا وسی نہیں لگتا تھا وسی مکان درمیان میں پانی ہے جو موجے مار رہا ہے اور اس پانی کے اوپر مسلح بچا ہوا ہے اور کوئی ہے جو عبادت میں مذہب سلوات پردے محمد و عالمان رشایخ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا ذرا میں ٹھہر گیا میرے قدم رک گئے اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن انعام کے لالچ میں میرے کہے بغیر سپہ سالار تو میں ہوں مگر میرے کہے بغیر ایک سپاہی آگے بڑھا اس نے پانی میں قدم رکھا وہ پانی جو بظاہر بہت تھوڑا سا نظر آ رہا تھا اچانک اس پانی میں موجیں اٹھنا شروع ہی گرداب آیا اور وہ سپاہی ڈوبنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستائین وَهُوَ الْمُعِنِ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيَّدْنَا وَنَبِيَنَا وَشَفِيعِ اَظْنُوبِنَا وَالْتَبِيبِ قُلُوبِنَا وَبِالْقَاسِمِ مُعَمْ وَالْسَّلَامُ عَلَى سَيَّدْنَا وَالْسَّلَامُ عَلَى سَيَّدْنَا وَالْتَبِيبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ بَالْمِيزَانِ لَيَّقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ سَلَوَاتْ پَرَيْمُ عَمَ قرآنِ کریم کے سورہِ حدیث کی آئے کریمہ جس کے ضمن میں فکر و بحث کا یہ تیسرا مرحلہ ہے اور جس کا پیغام میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کو کیوں بھیجا گیا ہدایت لے کر میزان لے کر کھلی ہوئی نشانیاں اور موجزات لے کر ان کی آمد کا مقصد اس دنیا میں نظام عدل کا قائم کرنا اور پھر بتا دیا گیا کہ ساتھ میں لوہا بھی نازل کیا گیا جس کے اندر بڑی شدت ہے مگر اہلِ ایمان کے لیے اس میں بڑے فوائد ہیں اس میں بڑی خیر ہیں دوسری آئے کریمہ بھی کل عرض کی جو قرآنِ کریم میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ وہ الفاظ دہرائے گئے کہ جہاں ارشاد ہوا دین کا اسلام کا غلبہ ہو کے رہے گا ایک جگہ نہیں تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے گئے علماء تشریف فرمائے بتانا یہی مقصود تھا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں زمانہ کیسا بھی آ جائے حکمرہ کسی بھی طرح کوشش کر لیں مگر بالآخر حق غالب آ کے رہے گا دین کا غلبہ ہو کے رہے گا اور میں نے عرض کیا تھا کہ حالات و واقعات کو اگر سامنے رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب باطل فنا ہو جائے گا اور حق غالب آ جائے گا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر آج دو لشکر سامنے کھڑے ہوئے ہوں ایک اہل حق کا اور ایک اہل باطل کا تو ہمارا موجودہ کردار ہمیں کس لشکر میں پہنچائے گا اس کے لئے میں نے کل عرض کیا اور یہی اس گفتگو کا اصل حدف اور مقصد ہے ایک مرتبہ ذرا مل کے سلوات پڑھنے ہیں محمد و آل امام اس میں سے مین مائی کونسا ہے ایک مرتبہ اور سلوات پڑھئے گا یہ مین ہے یہی اصل حدف ہے اس گفتگو کا اور یہی غرض و غائد بھی ہے کہ ہم یہ جائزہ لے سکیں ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ کونسی انسانی خوبیاں ہیں وہ کونسی مومنانہ صفات ہیں جو کسی بھی مومن کو اس لائق بنا دیتی ہیں کہ وہ معصوم کی آواز پر لبیک کہہ سکے اور اس نظام عدل کے لیے بپا ہونے والے انقلاب کا حصہ بن سکے تاکہ ہم آج دیکھ لیں وقت رہتے ہوئے کہ اگر ہمارے اندر علیکم السلام ورحمت اللہ ہمارے اندر کچھ خامیاں موجود ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھی کہ جو انقلاب کا حصہ نہ بن سکے معصوم کا تو ان خامیوں کو ابھی اپنے سے دور کر لیں اور اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر ننیانوے موجود ہیں اور ایک کی کمی رہ گئی ہے نوے موجود ہیں اور دس کی کمی ہے کہ جن خوبیوں کی بنا پر انسان معصوم کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور انقلاب کا حصہ بنتا ہے تو ہم بھی اس مہدوی انقلاب کے لیے اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کر لیں آپ دیکھتے چلے جائیں کل جو باتیں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی اس میں خلاصہ اس کا جو باتیں سامنے آئیں یہ خامیاں کیا ہوتی ہیں وہ امام نے بتا دیا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم ہمارے دوستدار ہو ہمارے دوستوں کے دوست اور ہمارے دشمنوں کے دشمن ہو مگر یہ نہ کہنا کہ تم ہمارے شیعہ ہو اس لیے کہ ہمارا شیعہ ہونا امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ علمہ تشریف فرمائیں اہلِ علم موجود ہیں امام کا ایک فقرہ ہے کہ امام فرماتے ہیں سرکار سید و شہدہ کہ ہمارا شیعہ ہونا مقام ابراہیم کی طرح بلند ہے جیسے مقام ابراہیم بلند ہے ویسے ہی ہمارے شیعہ ہونے کا عزاز یہ ہے کہ وہ انسان اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے کون ہیں سلمان ابو ذر نیسم اور کل مولا نے جو نام لیے ان میں محمد بن ابی بکر یہ ہیں جو مولا کائنات کے شیعہ ہیں کیا خرابیاں ہیں تمہارے اندر کیوں امام نے کہا کہ مت کہو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کیوں اس ناراضگی کا اظہار کیا خرابیاں بتائیں اب ہمیں جائزہ لینا ہے ہمارے اندر تو وہ خرابیاں نہیں ہیں پہلی خرابی امام نے یہ بتائی کہ واجبات کی ادائیگی میں تم غفلت سے کام لیتے ہو واجبات کی پابندی تمہارے اندر موجود نہیں ہے اور واقعی بھی اگر غور کریں امام کی آواز پر لبے کہنے کا میار خود ہمارے پاس موجود ہے ہمارا آقا بلائے گا تو آقا کی آواز پر ہم لبے کہہ سکیں گے یا نہیں کہہ سکیں گے آج اس کا جائزہ لینا ہے تاکہ اس خرابی کو دور کر کے اللہ ہم سب کو اس لائق کر دے کہ ہم فورا لبے کہتے ہوئے خدمت امام میں پہنچ جائیں اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک سلوات مل کے پڑھے محمد وعالی میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا برابر تو آج جائزہ تو کیا واجبات کی ادائیگی میں تم غفلت سے کام لیتے ہو یہ تمہاری پہلی خرابی ہے لہٰذا تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو شیعہ کہو آج ہمیں جائزہ لینا ہے کیا امام کی آواز پر لبے کہہ سکیں گے سوال میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کوئی میار ہو پتا چل جائے مجھے کہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا کہا خود اپنے آپ سے سوال کر لو آقا کی آواز پر لبے کہنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے یا نہیں یہ تمہیں پتا چل جائے گا ہر دن صبح معزن ازان دیتا ہے جب آقا کے آقا کی آواز پر لبے نہیں کہہ سکتے تو آقا کی آواز پر کیسے لبے کہو وہ مولا کا بھی مولا ہے جو پکار رہا ہے لہٰذا یہ میار ہے اس وقت گویا تم حالت جنگ میں ہو مولا کا چاہنے والا ہر وقت حالت جنگ میں ہے کربلا گزری نہیں ہر دن ہمارے لئے کربلا ہے اس لیے کہ ہر دن اچھائی اور برائی میں جنگ ہے باہر خارج میں بھی اور ہمارے باطن میں بھی لہٰذا ملاحظہ کرنا ہے غور کرنا ہے کہ ہم نے ایک طرف بستر ہے ایک طرف گرم بستر اور اس کی نیند ہے دوسری طرف مولا کی آواز ہے بتاؤ کیا اس آواز پر لبے کہہ سکتے ہو بس فیصلہ ہو جائے گا شکست کھا گئے یا جید گئے یہیں سے اندازہ کرو دوسری خرابی جو بتائی امام نے وہ کیا تم اپنے دینی بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اللہ اکبر آج آپ دیکھیں جنگل اور شہر میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بات میں نے شاید عرض کی تھی ابھی جب اس سے پہلے ایک مجلس پڑی تھی جنگل کا قانون جنگل میں رشتے نہیں ہوتے لہٰذا حقوق بھی نہیں ہوتے فرائض بھی نہیں ہوتے مگر ایک محذب معاشرے کے اندر حقوق و فرائض کا توازن ہے جو انسان کو انسان بنائے رکھتا ہے اگر دو گز زمین کے لیے بھائی سے رشتہ ٹوٹ گیا تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے میں نے مثال دی تھی پھر اس کو دہرا دوں کہ ایک کب چائے پینے کے لیے اگر کوئی ایک دو ہزار کا نوٹ جلا دے کہ اس سے چائے بناوں گا تاکہ چائے پی سکوں یہ فائدے کا سودا نہیں یہ خسارے کا سودا ہے اسی طرح رشتوں کو جلا کے اگر زمین بچا لی رشتوں کو جلا کے اگر مکان بچا لیا رشتوں کو جلا کے اگر تھوڑی سی دولت بچا لی تو یہ بہت خسارے کا سودا وہی امام کہہ رہے ہیں تم حقوق کو ادا نہیں کرتے لہٰذا نہ کہو کہ ہمارے شیعہ ہو تیسری چیز جہاں حق بولنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اظہار حق کرو وہاں تم خاموش ہو جاتے ہو جہاں تقیعہ کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں تقیعہ کر لیتے ہو یعنی نہ تم امر بالمعروف کرتے ہو نہ نہین المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہو حق کو حق نہ کہہ سکے صرف اس لیے کہ اگر میں نے اس وقت کہا یہ ناراض ہو جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا نہیں میں حق کیسے کہوں جبکہ میرا یہ حق کہنا میرے ہی بھائی کے خلاف چلا جائے گا جہاں یہ مرحلے آ جائیں اور کونسی چیزیں ہیں میں آگے بڑھوں گا مگر اس سے پہلے چند نام آپ کے ذہنوں میں محفوظ کرانا چاہتا ہوں اور اس لیے یہ گفتگو ہے پچھلے سال بھی باتیں بہت ادھوری رہ گئی تھی مگر یہ خیال رہے کہ کسے پورا کرنا ہے انبیاء کا یہ مشن جو چل رہا تھا چلتا چلا آیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی کوشش کی جناب عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے جناب عیسیٰ نے کتنی کوششیں کی مگر جن کے گلوں میں غلامی کے توق پڑے ہوئے تھے اب یہ پوری تاریخ ہے ظاہر ہے کہ اس تاریخ میں تو میں نہیں جا سکتا ورنہ بات بہت علچ جائے گی دو تین جملے صرف سنا دوں جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور حملہ کر کے کچھ یہودیوں کو گرفتار کر کے ان کو غلام بنا لیا اور ان کو لاکر آباد کر دیا بابل میں تو اب یہ خوش تھے غلام ہونے کے باوجود یہ خوش تھے خوش کیوں تھے یہ خوش اس لیے تھے کہ فرات کا کنارہ ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے ساری نعمتیں موجود ہیں لہذا ہم اسی غلامی میں خوش ہیں غلامی کا احساس نہیں تھا چونکہ بظاہر نعمتیں موجود تھیں اس وقت ایک نبی آئے اس وقت ایک نبی آئے اور انہوں نے آکے انہیں اطلاع دی انہیں بتایا کہ یہ تم اس حالت میں غلامی میں خوش ہو نہیں نہیں تمہاری یہ منزل نہیں ہے تم تو یہاں سے باہر نکلو گے اس زمین سے تم کو نکالا جائے گا ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ تم یہاں سے نکل کر یروشلم میں پہنچ جاؤ گے اور وہاں ایک مسیح آئے گا جو تمہیں نجات دلائے گا ایک مسیح آئے گا جو تمہیں تم جس غفلت میں مبتلا اس سے بیدار کرے گا اب جب یہودی علماء نے یہ سنا اور عوام تک یہ بات پہنچی اور عوام نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کیا سخت زلالت کا ثبوت دیا کہ اس نبی کو آری سے چیر ڈالا اللہ کے اس پیغمبر کو شہید کر دیا مگر کچھ دن نہ گزرے تھے کہ نبی کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی ایرانیوں نے حملہ کیا ان کو یہاں سے آزاد کرایا اب جب یہ آزاد ہوئے اور یروشلم میں پہنچ گئے تو اب انہوں نے اپنے علماء سے عوام نے سوال کرنا شروع کیا کہ بتاؤ تم تو کہتے تھے کوئی مسیح نہیں آئے گا تم تو کہتے تھے ہم ہمیشہ اسی زمین میں رہیں گے ہم جب اس زمین سے آزاد ہو گئے تو اس کا مطلب کوئی مسیح بھی ضرور آئے گا علماء نے ان علماء نے جو علماء سو تھے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہماری بات جھوٹی نہ ہو جائے اب جب حضرت عیسیٰ آئے اور وہ پیشگوئی پوری ہوئی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا بجائے اس کے کہ غلطی کا اعتراف کرتے تکبر میں مبتلا ہو کر جناب عیسیٰ کے خلاف ہو گئے اور نتیجہ کیا ہوا میں نے کل کہا تھا کہ جناب عیسیٰ کے مطالق وہ گستاخی کے جملے کہے کہ جنہیں میں ممبر سے دہرا بھی نہیں سکتا اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اس معاشرے کے ظلم کے نتیجے میں ظلم کا رد عمل یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اٹھا لیا گیا ذرا توجہ فرمائیے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیبت رد عمل ہوتی ہے ظلم کا جب امت ظلم کرتی ہے تو معصوم غیبت کے پردے میں چلا جاتا اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ ہمارا وارث ہمارے وارث کے اندر جو خوبیاں ہیں یعنی جو باتیں بتائیں کہا کہ وہ مثال ہے عیسیٰ کی موسیٰ کی یونس کی یونس کی موسیٰ کی عیسیٰ کی اور ہمارے جد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ روایات جو ہم تک پہنچیں علماء تشریف فرمائیں ہمارے بزرگ علماء میں ایک نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمن وہ عظیم عالم جو پیدا جن کی ولادت ہوئی امام زمانہ کی دعا سے اور جن سے امام نے فرمائش کی میرے لئے کوئی کتاب لکھو ایسی کتاب لکھو کہ جس میں ان صفات کا ذکر کیا جائے انبیاء کی ان صفات کا جو ہمارے اندر موجود ہیں اور امام کے حکم پر امام کی فرمائش پر امام کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عظیم شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمن نے کتاب لکھی اس کے اندر بیان کیا کس طرح انبیاء سے تو امام نے فرمایا کیسے کہا شبیح ہے یونس کی اس لیے کہ جناب یونس کچھ دنوں کے لیے غیبت میں چلے گئے اپنی قوم کے درمیان سے غائب ہو گئے اور جب وہ پلٹ کے آئے تو لوگ بوڑے ہو چکے تھے مگر وہ جوان تھے اسی طرح ہمارا وارث بھی جب دوبارہ از نویہ میں آئے گا لوگوں کے سامنے تو زمانہ گزرنے کے باوجود بھی وہ جوان ہوگا لہٰذا یہ ہے جناب جناب عیسی جناب عیسی کی شبیح ہے کیسے کس شبیح ہے عیسی اس طرح کہ عیسی کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا بعض کہتے تھے زندہ ہیں بعض کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دیئے گئے کہ یہی اختلاف امت ہمارے وارث کے سلسلے میں بھی کہے گی بعض کہیں گے وہ ہیں بعض کہیں گے نہیں ہیں ہیں تو آتے کیوں نہیں کہ انسی غیبت ہے اتنا طویل غیبت کیسے ہو گئی آخر وہ کون سا جزیرہ ہے جہاں چھپے ہوئے ہیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں موجود ہیں کہ جو عیسی کے سلسلے میں بعد میں امت اختلاف کا شکار ہوئی ہے اسی طرح امت محمدی بھی اختلاف کا شکار ہوگی جنا ہمارے وارث کے سلسلے میں بھی یہی رویہ شبیح موسیٰ ہیں کیوں شبیح موسیٰ اس لیے کہ ظالم حکمران نہیں چاہتے تھے کہ جناب موسیٰ اس دنیا میں آئیں لہٰذا پورا زور لگا لیا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائیں مگر اللہ نے فرعون کے قشر میں موسیٰ کو پلوا دیا کہ اسی طرح بنی عباس کے سارے حکمران زور لگا لیں گے کہ امام پیدا نہ ہونے پائیں مگر وہ ناکام ہو جائیں گے اور نور خدا تمام ہو کے رہے کہ شبیح ہے اسی لیے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہہ کے جو القاب ہیں جو سلام بی بی کو کیا ہے اس میں تقیہ نقیہ اور شبیح مادر موسیٰ شبیح مادر موسیٰ ہیں جناب نرجس خاتون کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح جناب موسیٰ کی ولادت کے آثار موجود نہیں تھے مگر جناب موسیٰ اس دنیا میں تشریف لے آئے بلکل اسی طرح امام کی ولادت کے آثار بھی موجود نہیں تھے ظالم جانتے ہیں کہ اب وہ آئے گا جو بساتح ظلم کو اُلٹ دے گا لہٰذا دسویں امام تک بلکہ دسویں امام سے لے کر ہر شخص ہر ظالم پوری اس کوشش میں کہ کسی طرح بارویں اس دنیا میں آنے نہ پائے اور اس کے لیے کیا 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 قربانیاں ہیں جو ہمارے امہ نے پیش کی میں نے عرض کر دیا تھا کہ بنی عباس کے حکمرہ بنی امیہ سے بھی ظلم میں بڑھ گئے کہ ایسا ظلم ایسا ظلم کے ہر امام کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں بھری ہوئی جوانی میں دسویں امام کی شہادت گیارویں امام اٹھائیس سال کی جوانی میں امام کو شہید کر دیا گیا لیکن شہادت سے پہلے چونکہ اب یہ خطرہ ہے کہ یہی وہ گیارویں امام ہاں یہ عرض کر دوں آپ کے خدمت میں گیارویں امام کے متعلق بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ گیارویں امام کون ہیں لہذا وہی احمد ابن عصاق جن کا میں نے کل ذکر کیا یہ دسویں امام کے صحابی بھی ہیں گیارویں کے صحابی بھی ہیں اور بارویں امام کے صحابی بھی ہیں اس لئے کہ بارویں امام کی خدمت میں بھی یہ حاضر ہوئے انہوں نے پہچنوایا انہوں نے لوگوں کو بتایا ان کے ذریعے سے پیغام پہنچا امام نے ذمہ داری کی ان کی احمد ابن عصاق کو بلا کے امام نے کہا اے احمد ابن عساق سنو یہ کچھ خطوط ہیں ان کو لے کر مدائن چلے جاؤ جب تم واپس آوگے ہمارے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہوگی اس لیے کہ ہم شہید ہو چکے ہوں گے تو احمد ابن عساق تڑپ گئے کہا مولا آپ یہ خبر شہادت بھی سنا رہے ہیں اور مجھ کو حکم بھی دے رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں مولا کیسے میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں کہا یہ حکم ہے ہمارا جاؤ چلے جاؤ اور جب تم واپس آو یہ دیکھو کہ گھر سے رونے کی آواز بلند ہے یہ پتا چلے کہ تمہارا امام شہید ہو چکا ہے تو اب تم پہچاننا اور لوگوں کو جو ہماری امانتوں کے امین ہیں جو امانت کو امانت رکھ سکیں جو رازدار ہیں ان تک پیغام پہنچانا ان کو بتانا کہ بارما وارث کون ہے اس لئے کہ مسئلہ دے پروردگار نہیں ہے کہ عوام کے سامنے آئے کہ تین علامتوں سے پہچاننا پہلی علامت جب تم واپس آؤ تو جو تم سے مدائن کے خطوط کا جواب طلب کرے لائیے وہ خطوط دیجئے وہ امانتیں دیجئے جو لے کے آئے ہیں سمجھ لینا کہ وہ ہی ہمارا وارث ہے دوسری علامت جو ہماری نماز جنازہ پڑھائے سمجھ لینا کہ وہ وارث ہے آپ غور کر رہے ہیں تیسری علامت جو چچا کو ہٹا کے ان سے کہے کہ آپ ہٹیے میں نماز پڑھاؤں گا میں مستحق اس بات کا اور اس کے بعد تمہیں بتا دے کہ تھیلی کے اندر رقم کتنی ہیں ایک خاص تھیلی اس کے اندر رقم کتنی ہیں بس سمجھ لینا کہ وہ یہ تین باتیں بتائیں کہ میں چلا گیا یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گیاروے امام کو بھی پہلی مرتبہ اسی وقت گویا اکثر لوگوں نے دیکھا جس کی روایت احمد ابن استحاق نے کی کب کہ جب دسویں امام کی شہادت ہوئی تو دسویں امام کی شہادت کے وقت اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہنا شروع کر دیا ان کے تو کوئی اولاد نہیں تھی لہٰذا حاکم ہے وقت نماز جنازہ پڑھائے گا این اسی وقت گیاروے امام اس عالم میں تشریف لائے کہ آپ کا گریبان چاک تھا اور آپ نے کہا کس نے کہا کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے میں ان کا بیٹا موجود ہوں اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کیا تو اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا اگر آپ امام معصوم ہیں اگر آپ وقت کے امام ہیں تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح گریبان چاک کر کے روئیں لیکن مومنین تو امام پہ اعتراض کرنے سے بھی باز نہیں آتے جو باز باز لوگ جن کا ایمان اس درجے کا نہ ہو بس ایک مرتبہ پلٹ کے میرے امام نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جناب حارون کے وسال پر حارون کے انتقال پر جناب موسیٰ نے اسی طرح اپنے گریبان کو چاک کیا تھا جبکہ حارون ان کے بھائی تھے یہ تو میرے بابا ہیں جن کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے احمد ابن ساق نے گیارویں امام کو اس طرح سے دیکھا اور اب بارویں کے لیے بتا دیا گیا کہتا ہے میں واپس آیا اور جب واپس پہنچا جیسا امام نے بتایا تھا مجمع جمع تھا کچھ دیر گزری جنازہ لاکر رکھا گیا اور اب جعفر کذاب جنہیں کہا گیا اس وقت مگر بعد میں اس بات کی وضاحت تھوڑا سا کرتا چلو علماء تشریف فرمائیں کہ کیوں جعفر کذاب کہا گیا بارویں امام کے چچا انہوں نے آ کے دعویٰ کیا میں اب وقت کا امام ہوں میں نماز پڑھاؤں گا ان کا کوئی وارس نہیں کوئی بیٹا نہیں لہذا آپ امامت ہماری طرف منتقل ہو گئی چونکہ یہ دعویٰ کیا تھا لہذا جعفر کذاب تھے مگر بعد میں توبہ کر لی اور خود ہی امام نے فرمایا شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جو خط امام نے لکھا چھ سو دس ہجری میں اس میں کسی سوال کے جواب میں کہا کہ جعفر کی مثال برادران یوسف جیسی ہے کہ جنہوں نے پہلے گناہ کیا مگر بعد میں توبہ کر لی آج بھی بہت سے لوگ برادران یوسف پر لانتان کرتے ہیں جو جائز نہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد جناب یعقوب کو شفی بنایا تھا اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی لہذا اب کسی کو حق نہیں کہ برادران یوسف کو برا کہے اسی طرح جعفر کذاب بعد میں غلطی کا احساس ہوا انہوں نے توبہ کی اور امام فرما رہے ہیں خط کے اندر کہ انہیں جعفر کذاب نہ کہو وہ جعفر تواب ہیں اس لیے کہ انہوں نے توبہ کر لی اور راہ راست پر پلٹ آئے کھڑے ہوئے موجود ہیں نماز پڑھانے کے لیے اور اس وقت کہ جیسے یہ کھڑے ہوئے نہ جانے کہاں سے ایک شہزادہ سوگوار حالت میں آیا آنے کے بعد بازو پکڑا اور ہٹا کے کہا کہ چچا ہٹیے یہ میرے والد کا جنازہ ہے میں وارث ہوں لہذا مجھے اس بات کا زیادہ حق ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھا ہوں لوگ حیرت میں ہیں ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں تھا کتنے افراد ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اب باسی حکمرہ پریشان ہیں اس لیے کہ اسی وجہ سے تو امام کو قید رکھا تھا گیارویں امام کو کہ وہ حالات پیدا نہ ہونے پائیں کہ بارویں کی ولادت ہو گھر والوں سے دور کر دو زوجہ سے جدہ کر دو پوری زندگی قید خانے میں گزر جائے تاکہ ولادت امام کی بارویں کی ہونے نہ پائے اب دیکھا کہ رہے یہ تو بارویں آ گیا نماز پڑھائی اور اس کے بعد احمد ابن عساق کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا آپ ایک حجرے کے اندر داخل ہوئے کہ میں بھی پیچھے پیچھے اس حجرے میں داخل ہوا مگر جب پہنچا تو دیکھا کہ حجرہ خالی ہے جبکہ اس حجرے کا ایک ہی دروازہ تھا جس سے میں داخل ہوا تھا سلوات پڑھ دے محمد و عالم حمد اب پہلی نشانی پوری ہو چکی تھی اب دوسری کا انتظار تھا اتنے میں پھر جعفر بیٹھ گیا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آؤ اب مسئلہ اسری میں میری طرف رجوع کرنا اب رقوم شرعیہ مجھ تک پہنچانا اس لیے کہ میں وارث ہوں میں وقت کا گویا امام ہوں بس یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ احمد کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ اگر آپ امام ہیں تو بتائیے اس تھیلی میں کتنے خطوط ہیں کس کس کے خطوط ہیں کہا جیسے ہی میں نے یہ پوچھا اس نے کہا بھئی یہ کیا سوال اور پھر اس نے کہا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے آپ غور کر رہے ہیں جب دشمنوں کے بنائے ہوئے قائد علم کے امتحان میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی غیب نہیں رکھتا سوائے اللہ کے کہا کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی میں پریشان تھا اتنے میں غلام آیا اور کہا کہ میرے آقا نے جواب خطوں کے طلب کی ہیں اور کب کہا کہ میں پہنچا تو نام لے کے ایک ایک کے خط کے لاؤ ان خطوں کے جواب دو کہ وہ جواب خطوں کے وصول کیے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تھیلی جس کے اندر دس ہزار دینار موجود ہیں اس کو واپس لے جاؤ اور اس کے مالک تک پہنچا دو اس لیے کہ اس میں بیس دینار وہ ہیں جو بے ایمانی سے حاصل کیے گئے ہیں جو اس کھوٹے ہیں اور وہ ہم تک بھیجے گئے ہیں لہذا کہہ دو کہ تمہارے امام نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ جب بہت سے لوگوں نے دیکھا اب باسی حکمرانوں میں ہلچل ہو گئی کہ یہ کیا ہوا جس وجہ سے امام کو قید رکھا جس وجہ سے پابندیاں لگائیں جس وجہ سے ظلم کیا اور کیسے ظلم اللہ اکبر ایسے ظلم کیے جاتے تھے کہ خاندان اہل بیت کی خواتین کی جانچ کرنے کے لیے جاسوس عورتوں کو داخل کر دیا جاتا تھا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ کہیں کوئی حاملہ تو نہیں ہے آپ ذرا اندازہ کریں ذرا غور کریں کیوں بلکل وہی جناب موسیٰ والا دور کہ اگر پتا چل جائے تو چاک کر دیا جائے ختم کر دیا جائے امکان پیدا نہ ہو لیکن دشمن اپنی سازش کرتا ہے اللہ اپنی اسکیم پہ عمل کراتا ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے لہٰذا دیکھا اور اب حل چل ہے اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ کون تھا یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا جعفر سے پوچھا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم واللہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ میرے بھائی کے کوئی اولاد نہیں تھی مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا کہاں سے آیا تھا کہاں چلا گیا ہر ہر گھر کی تلاشی لے لی گئی مگر وقت گزرتا گیا اب بات یہی سے آگئی ہے تو تھوڑا سے یہاں سے اور آگے بڑھ جاؤں ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے دوسرا موقع درمیان کی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے وقت نہیں دوسرا موقع موتزد موتزد عباسی جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا ہے کہیں سے پتا چل جائے کوئی خبر کہیں سے آئے اب یہاں پر راوی کا نام ہے روشیخ روشیخ سپہ سالار ہیں بہادر ہیں موتزد کے عباسی حاکم کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات کی تنہائی میں موتزد نے بلایا بڑا بیچین تھا اور بیچینی کے عالم میں اس نے کہا کہ تیز رفتار گھوڑا لو تیز رفتار سواری لو تیز دھار والی تلواریں لو میں اپنے دو موتمت سپاہیوں کو تمہارے ساتھ کرتا ہوں مجھے تم پہ بھروسہ ہے اور ان دونوں پہ بھروسہ ہے دیکھو دیر نہ کرنا سامرہ میں ایک مکان کے اندر وہ شخص موجود ہے جس نے اس دن نماز پڑھائی تھی جاسوسوں نے اطلاع دی ہے جلدی تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جاؤ اور جس کو بھی پاؤ اس کو قتل کر دینا کوئی رکاوٹ پیدا کرے ختم کر دینا اور جلدی سے جلدی ان کا سر لاؤ اور میرے دل کو خوش کرو میں بہت انام و اکرام سے تمہیں نماز ہوں گا رشیخ جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیزی سے سواریاں لے کر ہم تینوں چلے اور پہنچے کہ جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا وہ مکان مکان تک آئے تو دیکھا کہ مکان کے باہر ایک غلام ہے جو بیٹھا ہوا ازار بند بن رہا ہے کہ ہم نے جا کے روبدار آواز میں اس سے پوچھا اندر کون ہے کہ اس نے لا پرواہی سے جواب دیا کہ کون ہوگا مکان کے اندر مکان کا مالک ہے کہ اس نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی ہماری تلواروں کی کہ کون ہوگا مکان کے اندر مکان کا مالک ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی رکاوٹ پہدا نہیں کر رہا تو رشیخ کہتے ہیں میں نے سوچا بے وجہ اس کا خون کیوں بہایا جائے لہٰذا ہم اندر داخل ہو گئے کہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے عجیب منظر دیکھا وسی مکان باہر سے دیکھنے میں اتنا وسی نہیں لگتا تھا وسی مکان درمیان میں پانی ہے جو موجے مار رہا ہے اور اس پانی کے اوپر مسلح بچھا ہوا ہے اور کوئی ہے جو عبادت میں مذہور سلوات پر دے محمد و عالم رشیخ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا ذرا میں ٹھہر گیا میرے قدم رک گئے اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن انعام کے لالچ میں میرے کہے بغیر سپہ سالار تو میں ہوں مگر میرے کہے بغیر ایک سپاہی آگے بڑھا اس نے پانی میں قدم رکھا وہ پانی جو بظاہر بہت تھوڑا سا نظر آ رہا تھا اچانک اس پانی میں موجیں اٹھنا شروع ہوئی گرداب آیا اور وہ سپاہی ڈوبنے لگا وہ سپاہی ڈوبنے لگا کہا میں نے یہ عالم دیکھا دوسرے سپاہی نے بھی قدم بڑھانے کی کوشش کی اس کا بھی یہ انجام ہوا کہا میں فوراں سمجھ گیا اور میں نے آنکھوں کو بند کیا دل ہی دل میں کہا میرے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی میں اب تک باطل حکمرانوں کا غلام تھا نہیں پہچانتا تھا نہیں معرفت تھی مولا مجھے معاف کر دیجئے میری معذرت کو قبول کر لیجئے کہتا یہ کہہ کے میں نے آنکھیں کھولیں تو اتنی دور ہونے کے باوجود بھی مجھے محسوس ہو گیا کہ ان حضرت نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور اس مسکراہت سے یہ پیغام مل گیا کہ انہوں نے میری معذرت قبول کر لیے کہ میں فوراں اس حجرے سے نکلا اتنی ہی رفتار سے گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس متزد کے پاس پہنچا اور اس سے جا کے سارا ماجرہ بیان کیا پانی کی موجے تھیں مسلح تھا سپاہی ڈوب رہے تھے خبردار کوشش نہ کرنا کہا موجزد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کسی سے نہ کہنا اس بات کا ذکر نہ کرنا تو میرا رازدار ہے اس راز کو راز رکھنا کہا مگر میرا تو دل بدل چکا تھا وہاں سے باہر نکلا اس کی دی ہوئی رقم کو نالی میں پھیکا اور پکار کے کہا اے آقا اب جب تک زندہ رہوں گا آپ کے چاہنے والوں کو اس واقعے کی اطلاع کرتا رہا سلوات پر دے محمد و عالم بس یہ دوسرا اس کے بعد بیس سال تک امام سامرہ سے باہر تشریف لے گئے روایات بتاتی ہیں کہ خیموں کے اندر امام قیام کرتے تھے بیس سال کے بعد پھر پلٹے اور اب پھر حکمرہ کو اطلاع ملی اور وہ وہی جگہ جو زیارتگاہ ہے جہاں آپ جاتے ہیں سرداب مقدس میں اللہ تعالی سب کو وہ دن نصیب کرے کہ ہم اس مقام پر حاصلی دے سکے کہ پھر اطلاع ملی کہ یہاں پر ایک تیخانہ ہے اس کے اندر وہی شخصیت موجود ہے فوراں حکمرہ نے پھر سپاہیوں کو روانہ کیا پہنچے سپہ سالار نے کہا کچھ سپاہی باہر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہاں سے کوئی نکل کے جانے نہ پائے کچھ باہر کھڑے ہو جائیں کہ کچھ سپاہیوں کو باہر کھڑا کر کے سپہ سالار کہتا ہے میں اندر داخل ہوا اندر داخل ہوا ایک ایک سڑھی کے اوپر ایک ایک سپاہی کو کھڑا کر دیا اور جب آخری سڑھی پر پہنچا تو اب بڑا عجیب کتاب کا فقر آئے کہا دیکھا عجیب نورانی ماحول تھا اس مکان کے جوف میں بلکل درمیان میں ایک نورانی شخصیت تلاوت قرآن میں مصروف تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جوف کعبہ میں چراغ روشن ہو جوف کعبہ میں چراغ روشن ہو کہا ایسی آواز ایسی تلاوت میں نے کبھی نہ سنی تھی میں مبہوت ہو کے رہ گیا مبہوت ہو کے رہ گیا کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے چند قدم بڑھے اور اس کے بعد آنکھوں سے اوجل ہو گئے کہا میں فوراً باہر نکلا باہر جو سپاہی تھے ان سے پوچھا کہاں گئے کہاں گئے کہا کہ یہیں سے گزر کے گئے کہا میں نے تم سے کیا کہا تھا کوئی باہر نہ جانے پائے سپاہیوں نے سر جھکا کہ کہا پہلے تو وہ آپ کے پاس سے گزر کے آئے تھے آپ نے کیوں نہیں روکا اور پھر کہا کہ ہم کیسے روکتے ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین نے پیروں کو پکڑ لیا ہو اور ہاتھ پیر کام کرنے کے لائف نہ رہے ہوں کام اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے ساس چل رہی تھی آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے ہاتھ کو بھی اپنی مرضی سے ہلا سکیں ارے یہی تو محمد کی شان ہے کہ پہلا بھی دشمنوں کے درمیان سے گزر جاتا ہے آخری بھی دشمنوں کے درمیان سے سلامات پردے محمد وعالمین اور پھر اس کے بعد سے غیبتِ قبرہ کا آغاز ہو گیا دو سو پشپن ہجری پندرہ شامان جمعیرات ولادت ستر سال غیبتِ سغرہ غیبتِ سغرہ میں پہلے نائب جو گیاروے امام کے بھی صحابی ہیں حضرتِ عثمان ابن سعید عثمان ابن سعید گیاروے امام کے وکیل صحابی مولا کی مسلسل خدمت کرنا ان کا فریضہ ہے لوگوں کے اور مولا کے درمیان رابطہ گیاروے امام کے صحابی تھے بعد میں یہی باروے امام کے پہلے نائب قرار پائے پہلے نائب یہی قرار پائے خدمت کام کیسے کام انجام دے رہے ہیں دیکھیں یہاں پر لمحے فکریہ آئے آج اگر ہم سے کسی دین کے چھوٹے سے کام کے لیے کہا جائے تو اکثر نوجوانوں کا جواب یہ ہوتا ہے ارے صاحب ہمارے اپنے بھی تو کام ہیں ہمارے اپنے بھی تو کام ہیں ایک خدمت کے بعد دوسری خدمت دوسری کے بعد تیسری لے لیجئے تو فوراں زبان پر یہ فقرہ آ جائے گا ہم کوئی خالی تھوڑی ہیں ہمارے اپنے بھی تو کام ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھا پہلے یہ تیہ کر لیجئے کہ آپ کے اپنے کام کیا ہیں اگر بزنس آپ کا اپنا کام ہے اگر دولت حاصل کرنا آپ کا اپنا کام ہے تو دین کے لیے جان دینا دین کے لیے قرمانی دینا دین کے لیے وقت دینا دین کے لیے دولت دینا یہ کس کا کام ہے گویا ہم اپنے عمل سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنا میرا کام ہے دین کی خدمت کرنا حسین اور اولاد حسین کا کام ہے دین پہ وقت آئے حسین جان دے ان کی اولاد جان دے ان کے وارث جان دے ہم سے کیا مطلب ہمارا اپنا کام اے میرے نوجوانوں اب جو پیغام دے رہا ہوں جو بات ارز کر رہا ہوں یاد رکھئے جب تک ماں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گی کہ تمہارا اصل کام امام کی نصرت ہے مگر جب تک وہ تشریف نہیں لاتے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو چلو بزنس کر لو سرویس کر لو مگر یاد رہے اصل کام کیا ہے اصل کام ہے امام کی نصرت جیسے عثمان ابن سعید جن کا اصل کام ہے امام کی خدمت مگر پیڑ بھرنے کے لیے کچھ کرنا بھی ہے لہذا تیل کی ایک دکان کھولی ہوئی ہے روغن فروشی ان کا کاروبار ہے اسی کے ذریعے تاکہ دشمنوں کو شک بھی نہ ہونے پائے لوگ تیل لینے کے بہانے آتے ہیں اور آہستہ سے امام کی خدمت میں کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ دے کے چلے جاتے ہیں اس کا جواب امام سے لے آنا اور یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں انہوں نے خدمت انجام دی اور اس کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان محمد ابن عثمان وہ نائب بنے حکم امام سے مسلسل وہ بھی خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ ان کا وقت وفات آنے سے کچھ دن پہلے امام نے ان کو بتایا اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دو مہینے کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا انہیں معلوم ہوا قبر کھو دی اپنی قبر کھو دوائی ہر دن اس قبر میں اترتے تھے تلاوت قرآن کرتے تھے نیک آمال انجام دیتے تھے اسی زمانے میں اب جس وجہ سے میں یہاں تک آپ کو لائے ہوں اسی زمانے میں ایک اور شخصیت تھی جعفر ابن علی انتہائی متقی مومن مخلص بہت خدمت انجام دینے والے معاشرے کی امام کی اور انہی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان کاموں میں مصروف رہتے تھے شریک رہتے تھے گویا ان کے ماتحد بن کے سو فیصد لوگوں کو یقین تھا کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا لہٰذا ان کے بعد اب یہ نائب ہوں گے غور کر رہے ہیں سب کو یقین ان کی خدمت کی وجہ سے خلوص کی وجہ سے مسلسل ان کے حاضر رہنے کی وجہ سے ہر انسان جانتا ہے اتنا متقیف تو یہی ہے جو تیسرے نائب امام کا قرار پائے گا مگر یہاں ذرا لمحے فکریہ آئے ذرا غور کرنے کی بات ہے جو میں آپ کو یہاں تک لائے آؤں بس جب ان کا آخری وقت بلکل آیا محمد ابن عثمان کا آخری وقت آیا حالت احتیزار میں ہے تو اس وقت یہ سرحانے بیٹھے ہوئے ان کے پاس ظاہر ہے کہ اتنے قریب ہی ہیں کون؟ جعفر ابن علی سرحانے بیٹھے ہوئے اور پائیتی ایک اور شخصیت ہیں جن کو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں حسین ابن روح یہ پائیتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت سے لوگ تو مذہب اہل بیعت پر سمجھتے بھی نہیں اس لئے کہ تقیم ہیں خاموشی سے خدمت انجام دینے والا کبھی نہیں چاہتا کہ میری شہرت ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا امام دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے سب کو یقین کہ وہ بنیں گے ان کو بھی یقین کہ میں بنوں گا سرحانے وہ بیٹھے ہوئے پائیتی یہ بیٹھے ہوئے دوسرے نائب کا آخری وقت ہے این اسی وقت امام کا حکم آیا خواب میں آکے غالباً امام نے یہ غشی میں تھے بیدار ہوئے ایک دیکھ دم اور کہا کہ امام نے حکم دیا ہے کہ میرا تیسرا نائب حسین ابن روح ہو گا سلوات پڑھ دے محمد وعالی جیسے ہی انہوں نے یہ سنا یہ سرحانے سے اٹھ کے پائیتی چلے گئے وہ پائیتی سے اٹھ کے سرحانے آ گئے تیسرے نائب جناب حسین ابن روح قرار پائے لیکن جب ذرا سا وقت گزرا چاہنے والا مخالف کیسے ہو جاتا ہے میں نے ارز کیا تھا نا چاہنے والا مخالف ایمان کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے آخری سانس تک ایمان پہ باقی رہنا باقی رہنا لہذا اب ان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہوئی ہے حسد کی بیماری پیدا ہوئی ہے تین بیماریاں کل بتائی تھی یہ ہے چوتھی بیماری جو چاہنے والے کو مخالف کر دیتی ہے یہ ہے بیماری حسد بہت بڑی بیماری ہے عمال کو کھا جانے والی ایمان کو جلا دینے والی جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی روایت آپ کی سنی ہوئی ہے میں اس میں وقت نہیں لے رہا حسد پیدا ہوا اور حسد بڑھتے بڑھتے اس منزل تک لے گیا کہ جسے کل ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ یہ امام کا نائب ہوگا اب وہی امام کے خلاف بولنے لگا اب اسی نے امام کے خلاف پروپیگنڈا شکر شروع کر دیا آپ نے غور کیا اسی لئے بار بار روکا گیا بتایا گیا حسد اور حسد کا علاج کیا علاج ہے اللہ وعدبر وقت تو نہیں ہے کہ میں یہاں ٹھہروں بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے کیا کروں لیکن دو جملے عرض کیے دیتا ہوں سارے پورے پسے منظر ہے پورا واقعہ ہے سب کو چھوڑتے ہوئے امام نے پھر بادشیوں ہی کیا گئی مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام مولا کا گزر ہو رہا ہے پیچھے کچھ لوگ تین چار لوگ مولا کے چل رہے ہیں مسجد سے نکلے ہیں شاید امام اور امام کے پیچھے پیچھے یہ بھی نکلے ہیں اور کچھ لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے یا بازار میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کو دیکھتے ہو یہ علی کے شیعہ جا رہے ہیں یہ علی کے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ کون لوگ ہیں یہ علی کے شیعہ جا رہے ہیں جیسے ہی مولا نے یہ سنا ٹھہر گئے مولا رک گئے ان کی طرف مڑے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے شیعہ ہو کہ جی مولا اچھا اب میں مختصر کر رہا ہوں بہت وقت نہیں ہے اس لیے کہا یہ بتاؤ کہ زندگی کیسے گزار رہے ہو یہ بتاؤ کہ زندگی کیسے گزار رہے ہو کہا مولا جب کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتے ہیں جب نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں سبر کر لیتے ہیں آپ بتائیے کیا یہ جواب بہترین جواب نہیں معلوم ہوتا جب نعمت ملتی ہے شکر کرتے ہیں نعمت نہیں ملتی سبر کر لیتے ہیں بڑا سخت جملہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا کہا یہ کام تو کوفے کے کتے بھی کر لیتے ہیں یہ کام تو کوفے کے کتے بھی کر لیتے ہیں کوئی ان کے آگے روٹی ڈالے تو اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں نہیں ملتا تو پیٹ دبا کے ایک طرف پڑے رہتے ہیں کانپ گئے چونک گئے دیکھیں کل میں نے ارز کیا نا شیعہ کی منزل کیا ہے ہاتھوں کو جھوڑا کہا مولا آپ ارشاد فرمائیے آپ ان موقعوں پہ کیا کرتے ہیں اب یہ ہے جو امام دیکھنا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں میں امام نے کہا جب ہم کسی نعمت سے جب کوئی نعمت نہیں ملتی محروم ہوتے ہیں تو شکر کرتے ہیں جب کسی نعمت سے محروم رہے تو شکر کرتے ہیں اور جب نعمت ملتی ہے تو خلق خدا کو اس میں شریک کر لیتے ہیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو خلق خدا کو اس میں شریک کر لیتے ہیں یہ امام یہ واقعہ نہیں ہے صرف یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ حسد کی بیماری کا علاج ہے جو امام نے بتا دیا حسد پیدا کیوں ہوتا ہے دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر خود کو نعمت سے محروم دیکھ کر اگر دوسرے کو نعمت میں شریک کر لو تو حسد کرنے کے بجائے دعا دینے لگے گا اور حسد کی بیماری ختم ہو جائے گا سلامات پر دے محمد و آل محمد ایک حسد جس نے چاہنے والے کو دشمن کر دیا جس نے خدمت گزار کو مخالف بنا دیا اور اس کے بعد سلسلہ آگے چلا خیر اب بات یہی پہ آئیے تو میں اسی کو مکمل کر دوں ایک مرحلے تک اب میں کیا کروں یہ تو ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر دو شریف بھی ہو جائیں تب بھی بات پوری نہ ہو لیکن جتنا جہاں تک پہنچ سکے بات جانا تو کسی اور سمت میں تھا لیکن وہ ڈائریکشن چھوٹ گیا تو اب بات اس طرف نکل پڑی تیسرے نائب اس کے بعد چوتھے نائب محمد ابن سمجھ گیا اور اس کے بعد اعلان کر دیا امام نے کہ اب ہمارا کوئی نائب نہیں ہوگا تین سو انتیس ہجری غیبت کبرہ کا آغاز ستر سال تک خاص افراد کے ذریعے عوام سے رابطہ رکھ کر امام غیبت کے پردے میں چلے گئے وہ دن اور آج کا دن امام غائب ہیں کیا امام غائب ہیں چھٹے امام سے آکے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولا اللہم صلی علیہ محمد مولا آپ کے امام آپ کے وارث غائب ہوں گے جب غائب ہوں گے تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہوگا رسول اللہ سے بھی یہ سوال ہوا امام سے بھی سوال ہوا پھر نوے امام سے بھی سوال ہوا مسلسل معصومین سے اس طرح کے سوالات ہوتے رہے امام نے کہا ہمارے وارث کی غیبت اصحابِ کہو جیسی غیبت نہیں ہے ہمارے وارث کی غیبت اصحابِ کہو جیسی غیبت نہیں ہے ایک جواب رسول اللہ نے دیا تھا ظاہر ہے کہ وہی جواب ہے پیغمبر نے کیا فرمایا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ جب آپ کا وارث غیبت کے پردے میں ہوگا طویل غیبت ہوگی فائدہ کیا ہوگا پیغمبر نے کہا تم نے کبھی اس سورج کو دیکھا ہے کبھی کبھی وہ بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ دیکھا ہے کہ جب وہ بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے کیا اہلِ زمین اس سے فیض نہیں اٹھاتے کہ مولا بادل کے پیچھے چلا جائے تو بادل سے چھن چھن کے اس کی روشنی آتی رہتی ہے کہ بلکل اسی طرح ہمارا وارث بھی غیبت کے پردے میں ہوگا مگر اس کی برکتیں دنیا کو حاصل ہو رہی ہیں آج جو آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں جو زمین سے فصلیں اگر رہی ہیں جو مومنین آج جو ہم باقی ہیں ہمارا وجود شیخ مفید علیہ الرحمہ کو امام نے کہا کہ پیغام پہنچا دو چانے والوں تا کہ اگر ہماری نظرِ انعیت نہ ہوتی اگر ہم تمہارے نگہبان نہ ہوتے زمانے نے کب کا تم کو مٹا دیا ہوتا اور کیسی غیبت ہے کہا صحابے کیف جیسی غیبت نہیں ہے برادرانِ یوسف جیسی غیبت ہے برادرانِ یوسف کے درمیان جو جنابِ یوسف کی غیبت تھی ویسی غیبت ہے یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے پچھلے سال بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا یاد آ رہا ہے برادرانِ یوسف حضرتِ یوسف کو دیکھ رہے تھے ان سے غلہ لے رہے تھے جناب یوسف موجود تھے آنکھوں کے سامنے تھے مگر یہ پہچان نہیں پا رہے تھے لوگوں کے درمیان سے غیب نہیں تھے ان کے سامنے موجود تھے لہذا امام کی غیبت بھی شخص کی غیبت نہیں ہے شخصیت کی غیبت ہے شخص کی غیبت نہیں شخصیت کی غیبت ہے تو غیبت میں یوسف نہیں تھے پردے میں یوسف نہیں تھے پردہ بھائیوں کی آنکھوں پہ پڑا ہوا تھا گناہوں کی وجہ سے پردے میں امام نہیں ہے پردہ ہماری آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جن کی نگاہوں سے وہ پردہ اڑ جاتا ہے ان سے امام کی ملاقات ہوتی ہے جن سے ملاقات ہوتی ہے جس سے امام چاہتے ہیں اس سے ملتے ہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جس سے امام چاہتے ہیں جس کو اجازت دیتے ہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے یہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملتا ہوں کہ جھٹلاو اس کو جھوٹا ہے یہ کیوں اس لیے کہ عدب ملاقات یہ ہے کہ وہ جس کو اجازت دیتے ہیں وہ اتنا عالی ظرف ہوتا ہے کہ کبھی اس ملاقات کو عام نہیں کرتا وہ ملاقات کو عام نہیں کرتا وہ نہیں کہتا یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اتر کی دکان میں جائے اور باہر نکلے تو لباس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہاں سے آیا ہے لہذا وہ تو نہیں بتاتا مگر بعض ایسے آثار ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے تین مرتبہ ایک مومن سے امام کے ملاقات ہوتی علومہ بیان فرمارے ہیں میں سب کا خلاصہ حوالے نہیں دے رہا لیکن آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے کونسی جیس کہاں سے پڑھی یہ آپ کو پورا حق ہے میں ممبر سے بہت پھیلا نہیں سکتا بات کو تین موقعوں کے اوپر ایک حج کا موقع جہاں امام ہر سال حج کے لئے تشریف لاتے وہاں مومن سے ملقات ہوتی دوسرے کوئی مرد مومن جب اس دنیا سے گزر جائے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لئے امام تشریف لاتے اور تیسرے جب کسی مومن کے اوپر کوئی بہت ہی مشکل وقت آ جائے امام ماتے مدد کرتے مگر چونکہ پردہ ہے نا کہا بعد میں جب پردہ ہٹے گا تب مومن کہیں ارے ان ستم میں ملاقات کر چکا تھا تو مجھے ملے تھے تین مرتبہ اور اب میں کیا کروں وقت پچیس مومن ہر دور میں ہر وقت اس وقت بھی آج بھی آئندہ بھی ظہور تک پچیس انتہائی پاکیزہ مومنین ہر وقت امام کے رابطے میں رہتے ہیں پچیس مومنین اور یہ پچیس کی تعداد علماء فرماتے ہیں کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ جب بھی ان پچیس میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اب جو سب سے زیادہ متقی پرہزگار ہوتا ہے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے تو کون سے پچیس مومنین ہیں کہاں سے ہیں نہیں مولو مگر میار کیا ہے میار ہے اپنے آپ کو اس جگہ تک لے جانا کے امام چار خاص افراد جن کو امام نے ذمہ داریاں دی ہوئیں ان میں جناب خضر ہیں جو خشکی کی ذمہ داری سمال ہوئے ہیں جناب الیاس ہیں جو سمندر کی ذمہ داری ہے تو دریاؤں کی ذمہ داری سمال ہوئے ہیں امام کے نائبی ہیں اور بس اس گفتگو کو مجھا آگے نہیں یعنی اتنا ارز کر دوں کہ تین سو تہرہ تو وہ خاص افراد ہوں جو اس وقت امام کی آواز پر لبے کہتے ہوئے خدمت امام میں پہنچ جائیں گے جن میں پچھلے سال ارز کیا تھا کہ بعض روایات کے مطابق کچھ خواتین بھی ہیں اصحاب پیغمبر بھی ہیں اصحاب کہف بھی ہیں جناب موسیٰ کے دور کے کچھ مومنین ہیں ہمیں معلوم تو رہے ہمیں پتا تو موجود ہیں اور سلسلہ سلسلہ غیبت کا جاری ہے غیبت کا سلسلہ جاری ہے کل جو بات ارز کی تھی اس کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہو ہے اس غیبت میں اس دور میں جو میں نے بات کل بھی آپ سنے ایک مرتبہ سلوات پر محمد والے محمد ایک مرتبہ اور مل کے سلوات اور خاص تعلق ہے خاص تعلق اس بیوی سے جس کی شہادت کے ایام چل رہے خاص تعلق ہے ہر معصوم سے ظاہر ہے کہ معصوم ین لیکن تو وہ تین سو تہرہ ہاں یہ بات پہلے مکمل کر لوں تین سو تہرہ یہ ہیں امام کے نائبین خاص حصے ہوں گے جن میں ہر ایک میں امام کا امام کی طرف سے جو نائب بنیں گے بعد میں وہ یہ تین سو تہرہ اور ان تین سو تہرہ کے بعد پھر ایک حلقہ ہے اس کے بعد پھر ایک دائرہ ہے جس کے اندر دس ہزار افراد موجود ہیں جو خدمت امام میں پہنچیں گے جو اس انقلاب کے بپا کرنے میں امام کے دست و بازو بنیں گے یہ ان کے لئے سعادت ہوگی امام کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا کون ہے سوائے امام کے اور امام کبھی کون ہے سوائے ان کے چاہنے والوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم کبھی تیار نہ ہوئے تو کبھی ظہور نہیں ہوگا اس کے لئے میں نے ارز کیا تھا کہ اگر آپ اس وقت کے حالات دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر دن گویا ایمان کا ریجسٹر کھلتا ہے اور بہت سے صاحبان ایمان کے نام اس میں کھٹے جاتے ہیں اور بہت سے نئے لوگوں کے نام اس میں داخل کیے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ قدرت کا وعدہ ہے یہ قدرت کا اعلان ہے اگر تم نہیں بدلوگے تو یہ نہ سمجھو کہ نظام بدلے گا نہیں اگر تم نہیں بدلوگے ہم تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئیں گے ہم تمہیں ہٹا دیں گے برطرف کر دیں گے دوسری قوم کو لے بلکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کو ہٹا کے تمہیں لائے تھے بنی اسرائیل بھی تو اللہ کے محبوب بندوں میں تھی مگر پھر ان کو برطرف کیا گیا تم اس لائق نہیں ہٹو اور پھر امت پیغمبر سے کہا گیا تم ہو بہترین امت لیکن اگر تم نہیں بدلو گے دیکھو ہم دوسروں کے دل اسلام کے لئے کھول دیں گے دوسروں کے سینے کھول دیں گے یہ سینے کھل رہے ہیں کہ نہیں بڑی آج آپ دیکھیں بڑی تعداد میں آج مغرب پریشان کیوں ہے پریشان اس لیے یہ عجیب بات ہے جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اپنی بےعملی کی وجہ سے اس رجسٹر سے اپنا نام کٹواتے جا رہے ہیں جو صاحبان ایمان کا رجسٹر ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اسلام کے دائرے میں کس چیز کی وجہ سے ہماری تقریر کی وجہ سے ہمارے عمل کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کے یا ہماری قوم کے بہت سے اللہ ماشاءاللہ جو ہستیاں ہیں جو علماء ہیں وہ اپنی جگہ پر مگر باقی افراد کیا کرنا ہے نہیں ان کی وجہ سے نہیں براہ راست قرآن تک پہنچ جانے کی وجہ سے مسلمان کو دیکھ کر اٹکے رہے پھر خیال آیا قرآن کو بھی دیکھیں قرآن کو دیکھا تو مسلمانوں کو بائی پاس کرتے ہوئے قرآن تک پہنچ گئے حق انہیں مل گیا پہنچ گئے ماں تک یہ ایک الگ موضوع ہے میرا اگر یہ اس وقت گنجائش ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں دو تین قرآن تک پہنچ گئے انہیں قرآن تک پہنچ انا کس کی ذمہ داری تھا مگر دوسرے کو راستہ وہی تو دکھا سکتا ہے جسے پہلے خود منزل معلوم جنہوں نے خود قرآن کو چھوڑ دیا وہ دوسرے کو قرآن تک کہاں لائیں گے نتیجہ اس کا یہی ہے کہ آج جو یہ بھی نہ سمجھو اب موقع نہیں کہ اس روایت کو آپ تک پہنچاؤں مگر صرف اشارہ کر رہا ہوں یہ بھی نہ سمجھو کہ امام کے چاہنے والوں کی کمی ہے بنی عباس کا حکم رہا ہے جشن منا رہا ہے رمضان کے افتار کی پارٹی چل رہی ہے جشن منا رہا ہے اور اس جشن کے اندر ناس کرتا اس بات کر دیکھا کیسے ہم نے علی کے چاہنے والوں کو ایک ایک کر 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 دیا اب نہیں بچے اب ختم ہو گئے اب اگر آل محمد اپنے حق کے لئے اٹھنا بھی چاہے تو ان کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ناس کر رہے اپنی اس بات تم نہیں جانتے کہ یہ ان ہستیوں کے چاہنے والے کہاں کہاں اور اس کے بعد ایک طویل واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں عیسائی تھا میرا باپ عیسائی تھا میں عیسائی تھا باپ کے ساتھ تجارت میں ایک پورا ہمارا گروپ تھا جو تجارت کے لئے جا رہا تھا سمندر کے راستے میں سمندر کی موجوں میں تلاتم ہوا جہاز ٹوٹا ہم ایک جگہ پہنچے اور اس کے بعد اب جو اس نے بتایا اس روایت کے ذریعے سے معلوم ہوا امام کے پانچ بیٹے امام کے پانچ بیٹے ہیں ان پانچ بیٹوں کی حکومت اسی دنیا میں اور پانچ ایسے شہر اسی دنیا میں آباد ہیں کہ جن کا ذکر اس شخص نے کہا کہ ایسی جگہ ایسا وہ میرے پاس وقت نہیں تجلیم میں نے چھوڑ دیا اشارہ کر کے سے اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ بات کرتے ہوئے گویا اس انداز میں اس نے گفتگو کی کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کون آپ کا چاہنے والا ہوتا اگر ہم نہ ہوتے تو کون آپ کی لاعب آواز پہ بس ایک مرتبہ جلال میں میرے عالم نے کہا خاموش ہو جا نہیں معلوم ہم تمہارے محتاج نہیں تمہارے چاہنے تم چاہو گے سنو اللہ نے مشرب اور مغرب میں دو شہر بنائے ہیں دو شہر بنائے ہیں کہ جن میں ہر شہر کے رہنے والوں کی تعداد اس دنیا میں بسنے والوں سے کئی گناہ زیادہ ہے اور وہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں وہاں ہمارے جد کی ولایت کا سکھا چلتا سلوات پردے محمد وعال محمد دنیا آج تلاش کر رہی ہے سائنس نہ آج جھون رہے کیا دوسرے سیاروں کے اندر بھی آبادیاں موجود ہیں کیا کچھ اور ایسی زمینے ہیں جہاں پہ آبادی اور ہمیں اس کی خبر نہ ہو ہاں ہیں آبادیاں مولا کائنات کے خدبے کے جملے بھی موجود ہیں اور امام صادق کی یہ روایت بھی موجود ہیں آبادیاں پھر ظہور میں تاخیر کیوں ہیں معذرت بس رکھنا پڑ رہا ہے ارز کروں گا کل پھر ظہور میں تاخیر کیوں ہے ظہور میں تاخیر ہے میری اور آپ اللہ ماشاءاللہ جو اچھے نیک افراد جو ہیں آج بھی لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کر لے ہماری اور آپ کی وجہ سے اس لیے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو امام خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں دعا کے لیے کہ مجھے اس نے ظہور دے دے لیکن یہ دعا کرتے کرتے امام رک جاتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ تیار نہیں یہ تو ہمارے جت کے چاہنے والے ہیں یہ جت کے چاہنے والے ہیں یہ دوست دار ہیں یہ دوست دار ہیں کہیں ایسا نہ ہو لہذا ان کی وجہ سے پھر روک لیتے ہیں پھر اپنی دعا کو روک سب کو دیکھیں یہ آنکھیں اور امام ہی کو نہ دیکھیں اچھا امام کے ظہور میں تاخیر کا مطلب کیا ہے ظہور میں تاخیر کا مطلب کیا ہے ظہور میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ معصومہ کے انتقام میں تاخیر کربلا کے مجرموں کو قیفر کردار تک پہنچانے میں تاخیر اس لیے کہ عرض کر دیا میں نے کہ امام کیامت کا مقصد احیاء دین اور انتقام خون شہدہ انتقام خون شہدہ اس لیے تو جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اعظم اللہ اجورنا و اجور کم بے مساب نبی حسین علیہ السلام و جعلنا ایاکم من الطالبین سارے ما ولیہ المہدی پالنے والے ہمیں قرار دے ان لوگوں میں جو امام کے ساتھ مل کر کربلا کا انتقام لے سکے یہ دعا ہم کرتے ہیں یہ دعا ہماری زبان پر رہتی ہے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے کرداروں کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر دے کہ ہم سب ناصران امام میں اپنا شماع کریں اس لئے کہ جتنا تاخیر ہو رہی ہے مگر کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے مولا انتقام تو ہوگا انتقام تو آپ لیں گے مگر کس کس چیز کا انتقام ہو سکتا ہے شہدہ کے خون کا انتقام ہو سکتا ہے مگر لاشوں کی پامالی کا کیا انتقام مولا شہدہ کا انتقام تو ہو سکتا ہے مگر سر زینب سے چھنی ہوئی چادر کا کیا انتقام سکتا ہے ہاں ہم اور آپ انتظار نہیں کر رہے صرف بلکہ رباب بھی انتظار کر رہی ہے جس چھے مہینے کا بچہ تیر سے شعبہ سے زبا کر دیا گیا ہم اور آپ انتظار نہیں کر رہے بی بی ام فروہ بھی انتظار کر رہی ہے جن کی بیوگی کے سہارے کو پامال کر دیا گیا ہم اور اور اسی لیے یہ ایام فاطمیہ یہ ان کا اہم ترین پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو عراستہ کرو اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار کرو ہاں اگر اسی وقت اسی وقت ایک بڑی جماعت کھڑی ہو گئی ہوتی اگر اسی وقت لوگ ظلم کو کے خلاف آواز بلند کر دیتے بے خاموش رہا ہم نے تو یہی دیکھا اگر کہیں کوئی آگ لگ جائے تو شہر والے دور پڑھتے ہیں آگ بجھائی کی سب کھڑے ہو جاتے ہیں آگ لگ گئی آگ بجھائی جائے مگر ہم نے زمانے کا یہ عجیب دستور دیکھا کہ خانہ سیدہ پہ آگ لگی ہوئی تھی مدینہ والے خاموش تھے اور کربلا میں خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی اللہ اکبر یہ ایسے مظالم تھے کہا سے میں الفاظ لاؤں اور کیسے ان مظالم کو بیان کروں مگر اتنا سمجھ دی کہ یہ وہ مظالم تھے جنہوں نے اٹھارہ سال کے سن میں فاطمہ کو ضعیف کر ازادار اگر کوئی عام انسان بھی کہی پہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو تو لوگ پرسہ دینے کے لئے آتے ہیں مگر ہائے افسوس تین دن گزر گئے کوئی فاطمہ کو بابا کا پرسہ دینے کے لئے نہ آیا کوئی پرسہ دینے کے لئے نہ آیا ارے زیادہ ہاں ایک زمانہ گزر جاتا اس بات سمجھ میں آتی مگر تیسرا دن تھا پرسہ دینے تو کوئی نہیں آیا دروازے پہ لکڑیاں لے کے ظالم آگئے اور پکار کہ کام الحسن کو نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے عجیب عجیب معصومیت کے لہجے میں شہزادی نے سوال کیا کیا اس گھر کو جلا دوگے جہاں حسن و حسین رہتے ہیں کیا اس دروازے پہ آگ لگا دوگے جہاں رسول اللہ آکے سلام کیا کرتے تھے ابھی بی بی بات کر رہی تھی ابھی بات ہو رہی تھی کہ آگ لگا دی گئی اور اس کے بعد ظالم نے دروازے پہ ٹھوکر ماری اپنا ہجاب بچانے کے لیے بی بی دروازے کے پیچھے آگئی ظالم دروازے کو دباتا چلا گیا پسلیا شکستہ ہو گئی فاطمہ اس طرح زمین پہ گری جیسے وہ پرندہ گرتا ہے جسے شکار کیا جائے آواز بلند ہوئی فزہ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے آپ کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے آزادارو ان آسووں کے سلیم باب الہ شفاعت فاطمہ زہر نصیب فرما دے آزادارو عجیب منظر تھا میں نے کلاب کی خدمت میں منظر ایک بیان کیا تھا اس کو چھوڑتے ہو اس کے بعد اور اس کے بعد عالم یہ تھا کہ فاطمہ اپنے گھر میں بھی چلتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے آگے بڑھتی تھی عجب عالم تھا و مسیبت و غرب تھا عزادارو کہاں سے کوئی وہ منظر بیان کر سکتا ہے کیسے کوئی ان مسائب کو بیان کرے جانتے کیسا زخم تھا کیسی کیسی ضرب تھی بس جناب اسمہ بیان کرتی ہے کہ مولا جب غسل دینے کے لیے حجرے میں تشریف لائے تو مجھ سے کہا اسمہ اسمہ زیادہ زور سے نہ رونا اس لیے کہ فاطمہ کے یتیم برداشت نہ کرسکے گے بچے بہت بیچین ہیں اسمہ زیادہ دور سے نہ رونا اسمہ کہتی ہے میں نے اپنے رونے پہ ضبط کیا آنکھوں سے آنسو بہرے تھے مگر میں ضبط کر رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جس نے مجھے رونے سے منع کیا تھا اسی امام کی چیخ بلند ہوئی سلمان کہتے ہیں میں اس وقت نہ پوچ سکا جب کچھ دن گزر گئے تب میں نے پوچھا اے مولا ہی تو نہ بتا دی جے آپ چیخ کے روحے کیوں تھے کہ علی زمین پہ بیٹ گئے کہ اے سلمان فاطمہ نے سب چھپا لیا اے سلمان رسول کی امان اے سلمان پس لیا شکستہ تھی درے کا نشان موجود تھا اسی لیے تو جب قبر میں اتار نہیں لگے تو وہ مرسیہ پہا جو نحج بلاغہ میں موجود ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے آپ نے جو امانت مجھے دی تھی بسدہ دارو ختم ہوئی مجلز مگر تاریخی شب تھی تاریخی شب تھی شہزادی کی وسیعت تھی تاریخی شب میں جنازہ اٹھا چاہنے والے منتخب افراد ساتھ ساتھ چلے ابھی جنازہ چند قدم بڑھا تھا کہ مولا کو محسوس ہوا کہ چار برس کی زینب بے چین ہو کے دروازے تک آ گئی علی واپس پلک کے آئے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اے بیٹی گھر میں واپس چلی جاؤ میں کہوں گا اے مولا تاریخی ہے رات کی چاہنے والوں کا مجمع ہے زینب پورے ہجاب میں ہے مولا آنے کی اجازت نہیں دے رہے مگر علی نے کہا زینب اندر چلی جاؤ اے مولا آج تو زینب کو اندر بھیج دیا مگر یہی کوفہ ہوگا یہی گلیاں ہوگی علی کی بیٹیاں بے مقنع و شادر زینب سوال کر رہی ہوں گی ارے کوئی ایک چادر باری الہ ان آوازوں پر رحمت نازل خدا مابود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں جان مال عزت و آدھو کے افاظت فرماؤ باری الہ ہمارے ان آنسووں کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے اے مابود ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے کہ ماضی ہو جائیں اور ہم امام کے انصار و ایوان میں شامل ہو سکیں باری الہ جو بیمار ہیں انہیں شفای کاملہ آجلہ انعیت فرماؤ خصوصاً عرشی بھائی کے لئے دعا ہے کہ باری الہ ان کو بحق معصومین شفای کاملہ انعیت فرماؤ باری الہ تمام حاضرین مجلس سب کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ سب کے گناہان کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما دے باری الہ ہم سب کے لئے باب شفاعت حضرت فاطمہ کو کھول دے باری الہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار انعیت فرماؤ برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں انعقاد میں دام در میں قدم سخن حصہ لی آئے ان کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ ان کے رسط میں برکت انعیت فرماؤ ان کے مرہومین و مرہومات کے درجات کو بلند فرماؤ تمام حاضرین کے مرہومین و مرہومات کے درجات کو بلند فرماؤ باری الہ امام کے ظہور میں تعجیل مرہومات